اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں خریت ساؤں گے آج میں شیئر کرنے والی ہوں مینگو آئس کریم کی ریسپی چونکہ ہم صرف دو چیز اس میں یوز کرنے والے ہیں بہت ہی ایزیلی بن جائے گا اور بلکل مارکٹ والا اس کے لئے ہم نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے دھائی سو گرام کے قریب ہے اس میں ڈال دیں گے چار ٹی بل سکپون کے قریب شگر چینی اور اسے ہمیں پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کرنے چلاتے ہوئے ہمیں اسے کنٹینیوس لیے چلانے اور سائد سائد سے سکرچ کرتے ہوئے تاکہ اس کے ملائی چپکے نا سائیڈ میں تو یہاں دیکھئے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اب وینیلا ایسنس ڈالیں گے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کو یہ ہم صرف ون پیچ ڈالیں گے اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے اس کو ہم کہتے ہیں کنڈنسٹ من کی یہ باہر مارکٹ میں بھی ہے تو آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں لیکن یہ گھر پہ بنانے زیادہ ہی زیر رہے گا اب یہاں پہ ہم نے ایک مینگو لے لیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے پیل کر لیں گے اس کو کیوک شیپ میں کٹ کر لیں گے اب اس طرح سے بنائیں گے بلکل کم چیز لگتی ہے اب بلکل مارکٹ والا ٹیسٹ آتا ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں اس گرمی میں تو ہم نے یہ کٹ کر لیا ہے اب اس کے اندرم ڈالیں گے بلینڈو جار میں ہم ڈال دیں گے جب ہم نے کنڈنسٹ بنایا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں گے ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے سے ہم بلینڈ کر لیں گے ہمیں کم سے کم 30 سیکنڈ کے لیے بلینڈ کرنا ہے جتنا اچھے سے یہ بلینڈ ہوگا اتنا اچھے سے سمودھ تیکچر آئے گا اس کا اور آئس کریم بھی زیادہ ہارڈ نہیں بنیں گی سوفٹ سی آئس کریم بنیں گے ہماری ملڈ لیا ہے ایس کریم ملڈ ہے تو آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہ اس طرح سے ٹی فیر وغیرہ جو ہوتی ہے آپ ہو لے سکتے ہیں اور اس میں ڈال کر کے آپ اس کو پیف سٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ملڈ ہے تو آپ اچھے باتیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے ٹیپ کرنے پہ اس کو سیٹ کر دیں گے اور ہم اس کے سٹک لگا دینی ہے ہم آئس کریم کو رفجریٹ کر دیں گے تو ہمیں کم سے کم آٹھ گھنٹے کے لیے ہم اس کو فریز میں رکھنا ہے یہاں 8 گھنٹے ہو گئے ہیں اور میں نے فریز سے نکال لیا ہے تو یہ ابھی ایک دم نہیں نکلے گا تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا پانی چاہیے اور اس کو ہم ملڈ کو اس میں ڈال دیں گے کم سے کم میں اس دو منٹے لیے ڈالنا ہے زیادہ در ڈالیں گے تو یہ پگھل جائے گی تو اب ایک کر کے ہم نکال دیں گے اس کے اندر سے دیکھیں کتنا ہی مزی کے لگ رہی ہے ہماری آئس کریم بلکل مارکت سٹائل میں بلکل کم چیزوں سے بنی ہے یہ تو اب کبھی بھی گھر میں بناسکتے ہیں تو ہائی آئیا ڈسٹی ریسٹی آئس کریم تیار ہے تو آپ لوگ بھی بنایں گھر پہ اور انجوائیں کریں میں کٹ کر کے دکھاتی اس کو بہت سماوٹسا ٹیکسٹر آیا اگر آپ نے چینل پہ لینے تو ضرور سبسکرائب کر دیں ساتھ ملیں گے بیل ایک ہم کوئی پریس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ